موسیقی گرمیوں کا موسم آتے ہی عام کے بارے میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کوئی لنگڑے کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے تو چوسہ کے قصیدے کوئی پہتا ہے تو کوئی دشری کے آگے کسی اور عام کو کچھ خاص نہیں سمجھتا اسی طرح بغیل کھنڈ کے لوگ سندرجہ کے دیوان ہیں اور اس کا تنبھرتے ہیں بھارت کو ترہ ترہ کی ذاتیوں والا سماج مانا جاتا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دیش میں جتنی ذاتیاں ہیں عام کی قسمیں اس سے کہیں زیادہ ہے عام کی پندرہ سو سے زیادہ قسمیں کتابوں میں ترش ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بہت سی قسمیں ان کے علاوہ بھی ہیں جو ان کتابوں میں جگہ نہیں بنا پائیں بہرحال ہم آپ کو آج ریوہ میں پائے جانے والے انوکھیں نگالے اور ایک علا سواد والے سندرجہ کے بارے میں بتاتے ہیں صحیح سمجھے آپ پھلوں کا راجہ عام ہے لیکن عام کا راجہ گووین گرڈ کا سندرجہ ہے جو پوری دنیا میں اپنی کچھ ایسی خاصیتوں کے بارے میں چانا جاتا ہے جو کسی دوسرے عام میں نہیں ملتی جیسے بیل جیسی خوشبو عام کھانے کے بعد ہاتھوں میں گھنٹو رہتی ہے سندرجہ دھائی سو سے پانسو گرام تک کا وزن والا یہ عام ہے بتایا جاتا ہے کہ شگر پیشنٹ کے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ ویکیانک ریسرچ کی انصار شکر کی ماترہ لگ بھک اس میں نا کے برابر بتای جاتی ہے سندرجہ کو ریوہ ریاست کے راجہ مہراجہوں نے ایجاد کیا تھا اور ریوہ کے پاس گوونگار میں اپنے کلیس تھک پریسر میں بارسوں پہلے اس کا پودھا روپڑ کیا تھا تاتکالین ریوہ مہراجہ نے دلی میں لگنے والی عام کی ایک راشتی پردشنی میں اس عام کو بھیجا پردیش کے عاموں کے بیچ میں ایکسپارٹ نے سندرجہ کو وجہتہ کوشل کیا سندرجہ ریوہ کے بازاروں میں سب سے مہنہ بکنے والا عام ہے پھر بھی یہ آسانی سے لوگوں کو پلندھ نہیں ہوتا ہے زیادہ تر عام ویدیشوں کے لیے نریار کر دیا جاتا ہے لیکن اس ورش لاکڈاؤن اور موسم کی مار نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیٹورٹ ٹوڈے میں جاوید انساری آپ کے ساتھ ہوں ہم اس سے میں موجود ہیں ریوہ میں اے جی کالیج کی عام کی بگیا میں میرے ہاتھ میں آپ عام کی کئی ویرائٹی دیکھ رہے ہیں سوابھاوی کسی بات ہے عام کا سیجن ہے عام کی بگیا ہے تو عام تو ہاتھ میں ہو نئی چاہیے لیکن کون سے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک سو تیس پرکار کے یہاں پر عام موجود ہیں ہم نے جو عام کو یہاں پر نکالا ہے یہ عام ہے اس کو کہتے ہیں ملکہ جی ہاں ملکہ اس کا مطلب عاموں میں ملکہ ایک بہتر ویرائٹی بہتر نام نام کے انسار اس کے گنے بھی ہیں لیکن آج ملکہ کی بات ہم نہیں کریں گے آج ہم ایک ایسے عام کی بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عاموں کا فلو کا راجہ عام عاموں کا راجہ سندرجہ اس کے بارے میں میں بات کروں گا سندرجہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں اس کے بات ہم اس بگیا میں اس پورے ایک سو تیس پرکار کے جو عام لگے ہیں ان عاموں کی نگرانی کرنے والے ستت لگا تار ان عاموں پر ریسرچ کر کے ان کو ان کی کوالٹی کو اور بہتر بنانے کے لیے جو کام کر رہا ہے مسٹر سنگھ تپن سنگھ ہی ہمارے ساتھ موضوع ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا میں کیول آپ کو اس عام کے بارے میں ایک چھوٹی سی جانکاری یہ دے دوں یہ عام دھائی سو گرام سے لے کر آدھا کلو کے بیچ میں ہوتا ہے یہ گووینگڑ کی ایک ایسی ویرائٹی ہے وند چھتر کا ہی سب سے پرشید دام ہے پوری دنیا میں فیمس ہے ڈاکس اپ نیوز نیٹورٹ ٹوڈے کو سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواد ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں جیسے کہ ہم اس سمیہ عام کی بگیا میں موجود ہیں تو آپ کے یہاں کتنے فیرائٹی کے اور کون کون سی فیمس ویرائٹی کے آم یہاں پر موجود ہیں دیکھیں ہمارے پھولو سندھان کے اندر میں دو سو پینتیس پجاتیاں لگائی گئی ہیں جس میں آل انڈیا کوارنیٹیڈ ڈیسرچ پوجیکٹ سے ہم لوگ اس کا مولی آنکن کرتے ہیں سبھی کا دیفرینٹ آسپیکٹ پر مولی آنکن کرتے ہیں جیسے کسی کا ایلڈ پہ ہے کسی پر مایکرو نیٹینٹ کا ہے کسی کے پی جی آر اسپریے پہ ہے تو دیفرینٹ ٹائپ پہ ایکسپریمنٹ اور ہائی ڈینسٹی پہ ہے ہمارا سگھن باغوانی پر تو سب پر ہمارا کام کیا جا رہا ہے اس میں یہاں پر جو دو سو پہتیس پجاتیاں ہیں جس میں سب سے اچھی پجاتی جو نکلی ہے ابھی تک جو کسانوں کو ہم پلانٹنگ میٹریل جس کا مطلب بڑیڈ پلانٹ جو سپلائی کرتے ہیں اس میں آپ کا سب سے پہلے ہے مرپالی دوسرا ہے ملکا تیسرا دسہری چوتھا لنگڑا اور پچھوہ سندرجہ اور چھٹھا ہے آپ کا جردالو ساتھوہ آپ کا ہے فجلی اور پھر اچار کی پرجاتی ہے سکول اور رومانی یہ نو دس پرجاتی جو ہیں ہم میگزیمم مطلب تیار کرتے ہیں جو کسانوں کو پودھے سپلائی کرتے ہیں ایک بڑا سوال رکھ سب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس دو سو پہتیس ویرائٹیاں ہیں نسچت روپ سے اتنی ویرائٹیاں اس ایریے میں کیا اگر بات کی جائے پورے دیش کی تو شاید ہی ایک آدم نرسری ایسی ہوگی جہاں اتنی ویرائٹی موجود ہوگی میرے ہاتھ میں ڈاک صاحب ایک آم ہے میں نے ابھی اس بگیہ میں آتے سمیں ایک آم توڑا سنیوک سے یہ آم مجھے سائز بہت بڑی لگی اور جب میں نے اس آم کے بارے میں جانکاری چاہی تو یہ آم کا پتہ چلا یہ سندرجہ یہ سندرجہ ہے کیا سندرجہ ایکشلی کیا ہے اس کا جو اتپتی ہے وہ ہمارا گوبندگڑ یہاں سے نیر ایباوٹ سکس کلومیٹر سیون کلومیٹر ہے ابھی پھرام دے سنٹر تو سندرجہ گوبندگڑ کی ارجین ہے وہاں پر بولتے ہیں مہراجہ گلاب سنگھ نام جو ہے ان کے نام سے وہاں پھرمز تھا تو ہم لوگ وہاں گئے تھے وہاں تالاب کے کنارے ڈیڑھ سو سے دو سو ورس پورانے پودھے اس کی خاصیت بتائیے کچھ اس کی خاصیت یہ ہے سندرجہ کی اس کا فروٹ کالٹی جو ویٹ ہے اس کا کم سکم ڈھائی سو سے پانسو گرام تک ہوتا ہے اس کا وزل اور گولڈن کلر کا ہوتا ہے اور ریوہ کی مارکیٹ میں سب سے ہائی پرائیس سب سے زیادہ مول اگر کسی آم کا لگتا ہے وہ تین سو روپے کے جی لگ بھگ بکتا ہے ہمارے درشکوں کو بتائی کیا یہ ویدیس بھی جاتا یہ پہلے بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا کیپنگ کالٹی اچھی تھی اور یہ ویدیس بھی جاتے تھے جو بتاتے ہیں اور آج بھی اس کا ہمارے بھوپال گولی ارندور سب سے زیادہ دیمانڈ سندرجہ کی ہے آج بھی ہے اس کی ڈیمانڈ ڈاکٹر سنگھ لگتار بتا رہے ہیں آم کے بارے میں خاص طور سے سندرجہ کے بارے میں ان نے جس طریقے سے جکر کیا نسچت روپ سے ہمارے درشکوں کو یہ جاننے کی اور بھی دلچسپی بڑھ گئی ہوگی اس آم کی اور بھی کیا کیا خاصیت ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پہ دوسرے ایکسپرٹ جو موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے پھلال بات ڈاکٹر سنگھ سے ڈاکٹر سنگھ جرہ ہمارے درشکوں کو یہ بتائیے جیسا کہ آپ نے یہاں بتایا 235 پرکار کے یہاں پر آم موجود ہیں کس طریقے سے آم آپ کو ریسرچ کرتے ہیں کس طریقے سے نئی نئی ویرائٹی یہاں پر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم کلیکشن کرتے ہیں آم کا ڈیفرینٹ پلیس پر جسے جو گاؤں ہیں ہمارے ہمارے جسے ریوان کے گاؤں ہیں جبلپور گئے جبلپور بنارس گئے تو بنارس جس ایریا میں ہمارے یہاں پورے انڈیا سے کلیکشن ہوتا ہے تو کہیں بھی ہم لوگ میٹنگ میں جائیں کہیں بھی جو اچھی قسم ہے آم کی چاہے مرود کی جو اچھی قسم ہے اس کو ہم لوگ لیا کے یہاں پر لگایا جاتا ہے اور اس کا یہاں اپنے کلائی میٹ میں کیا پرپارمنٹس ہے جب اس کی پرپارمنٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے انوشار ہم کسانوں کو اس کا پلانٹنگ میٹریل سیل کرتے ہیں ہمارے درشکوں کو کچھ ایسی چیز بھی بتانا چاہیں گے جو ہم آپ سے نہ پونچ پائے ہوں یا ان کا جاننا بہت ضروری جیسا کہ بارس کا موسم ہے اس دوران ہی ورکشہ روپن کیا جاتا ہے تو کچھ ہمارے درشکوں کو کیا سللا دیں گے سب سے پہلے کسان بھائیوں سے ہمارا یہ انرود ہے کہ بارس کا موسم جولائی کا جو سمیہ ہے جولائی اگر ستمبر تین مہینے پودھے روپیت کیے جاتے ہیں تو پودھے لگانے کے پہلے گڑھے کی تیاری کر لیں کسان بھائی ہمارے گڑھے تیار کرنے کے بعد ہمارے پھلوں سندھان کے اندر میں سمپر کر کے جو اچھی سب سے اچھی پر جاتی ہے دو سو پیتی پر جاتی ہے جو لگی ہے اس میں جو سب سے اچھی بیرائیٹی ہے اسی کو ہم کسانوں کو پروبائیٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اچھی قسم اچھے سنسطان میں جائیں گے جہاں پر ریسر سنٹر ہے تو اچھی قسم کا پہلے چہن کریے اور نہ ہو تو اگر فروٹنگ سیجن اس میں ہے اگر آپ کو اس ٹائم ہو تو تھوڑا سا بگیچے میں گھوم کے پھل کبھی دیکھ لیجئے کہ پھل لگے ہوئے ہیں کون سی بیرائیٹی کس طرح کی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ ابھی بھی ملے انکن کر سکتے ہیں اس کا نسچت روپ سے ڈاکٹر سنگ نے جو سللا دی وہ کسانوں کے بہت حتم ہے آپ اپنے گھروں میں اپنے بگیچے میں سب سے پہلے گڑھے تیار کر لیں پھر ایکسپرٹ سے ملیں آپ کے کلائمیٹ کے حساب سے آپ کے ایریے کے کلائمیٹ کے حساب سے آپ کو بہتر سللا دی جائے گی کس پینڈ کو لگانے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا جس سے آپ کے آگے آنے والے سمیں میں اس سے آپ کچھ رقم بھی ارجت کر سکے جو آپ کے لئے بہت کام کی ہوگی ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ اور میں موجود ہیں جلیز جی جلیز جی اس بگیہ کو کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کافی نزدی کی نظر رکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو ایک عام ہے جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں سندرجہ سندرجہ کی کچھ خاصیت میں جلیز جی سے بھی جاننا چاہوں گا جلیز جی سندرجہ کی اور کچھ خاصیت کے بارے میں بتائیے سندرجہ کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ سندرجہ آپ کو برسات میں ٹوڑ لینا چاہیے اس آم کو ہم لوگوں نے لگاتے پلتے بڑھتے پکاتے اور بیشتے ہوئے ہماری جیبن جندگی بھی تیت ہوئی تو اس کا ریزلٹ سب سے مہنگا آم یہ بیکے گا اور یہ آم اتنا اچھا ہے کہ باہر بھیجا جا سکتا ہے ٹکاؤ ہے اور ٹکاؤ کے ساتھ اس میں سکر کی ماترہ بھی کم ہے سب میٹھا تو کم ہے اسی لیے سگر والوں کے لیے یادہ جو آم کھا سکتے ہیں اور یہ جردالو سے بہت ہی کم میٹھا ہے جردالو میں تو زیادہ سکر ہے لیکن اس میں وہ چین نہیں ہے جلیز جی میں آپ کو یاد کرا دوں میرا اشارہ آپ سے وہ تھا کہ آپ نے جو آج مجھے ایک بہمولی چیز اپتلبد کرائی ہے جو شاید ریوہ کا درشک جو سندرجہ کا جس نے نام تو بہت سن رکھا لیکن اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتا جس کے لیے ہم لوگ آج اس بھگیا میں آئے تھے آج ہمارے درشکوں کو اب آپ بتا ہی دیجئے وہ سمائے آ گیا آپ نے ہمیں کیا اپتلبد کرائی ہے وہ بہمولی چیز کیا ہے اور یہ آم کھانے کے لیے اچارت والا تو آم نہیں ہے لیکن کاٹ کے کھانے والا آم یہ بہدری نام بیل کی خوشبو جب مہاراج آریوا مارتن سنگھ جو دیر یہ خطر میں چناؤ جیتنے کے بعد دلی میں پردارت نہیں لگی تو دلی کے پردارت نہیں میں اندرہ گاندھی کے ٹائم میں یہ آم اول آیا درشکوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ آم میں نے اپنے ہاتھ میں کیوں پکڑا تھا اور ابھی تک نہیں چھوڑا 2972 میں ریوہ کے ورطمان راجہ ریوہ وہ سانسد بھی تھے مہاراج مارتن سنگھ جب دلی میں آل انڈیا آم کی پردرشنی لگی وہ اپنے ساتھ اپنی ہی بگیا کا ایک آم لے کر گئے تھے جی ہاں گووینگر میں مہاراج ریوہ کی بگیا ہوا کرتی تھی وہاں سے وہ یہی آم لے کر گئے تھے پردرشنی میں اس آم کو رکھا گیا جب رکھا گیا بیل کی خوشبو اور تمام طریقے کی اس میں خاصیت تو تھی ہی اول آیا اول پردرشنی پورے بھارت میں اس آم کا کوئی جواب نہیں تھا جبکہ اس بگیا میں پورے دیس کی چنیندہ آم رکھے گئے تھے آپ اندازہ لگائیے اس سمیہ ریوہ کے لوگوں کے من میں کس طریقے کے لیے میں جعوید انساری سمیم سوداغر کے ساتھ گھر پر رہیے سرک چھت رہیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور دیکھتے رہیے نیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی